اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل یونیک آئیڈیا کچن تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور ایزی قسم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی فرائیڈ چکن ونگز تو یہ جو آپ باہر سے منگوا کر کھاتے ہیں یہ بلکل بیسے ہی بنیں گے بلکہ اس سے زیادہ مزے کے بنیں گے اندر سے جوسی اور باہر سے کرسپی تو چلیے ہم اس کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے ہیں چکن ونگز جو کہ میں نے یہاں پہ لیے ہیں ہاف کے جی اس کے بعد میں نے ہاف تی سپون یہاں پہ نمک ڈالا ہے اور ٹو ٹیبل سپون سرکا ایڈ کر کے اچھے سے مکس کیا ہے اور تھرٹی منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے کر میڈینیٹ کر دیا ہے تو جب یہاں پہ تیس منٹ گزر گئے تو میں نے اس کو اچھے سے دھولیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہاف تی سپون سرکوش پاودر ہاف تی سپون کالیوش پاودر ہاف تی سپون نمک ادر کلیسن کا پاودر لیا ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہی رہاں پہ لیمن جوس ایڈ کیا ہے لاسٹ میں ہم یہاں پہ ڈالیں گے آدھا کپ دہی اور تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اگین میرینیٹ کر دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو اوبر نائٹ کر لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں پہ میرینیٹ کیے ہوئے دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور ساتھی میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ میدہ تو میدے میں یہاں پہ ڈالا ہے ہاف تی سپون نمک اور ہاف تی سپون کالیوش کا پاودر اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں سے ونگز اٹھائیں گے اور ان کو بہت اچھے سے کوٹ کریں گے میدے سے تو میدے سے کوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے رکھا ہے تھنڈا پانی جس میں ہم ونگز کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس طرح میں نے یہاں پہ دوسرا پیس اٹھایا ہے اور اس کو بھی میدے سے اچھے سے کوٹ کر کے تھنڈے پانی میں ڈال دیا ہے اب جو تھرٹی سیکنڈ کے لیے پیس ہم نے پانی میں ڈپ کر کے رکھے تھے ہم اس کو اٹھائیں گے اور دوبارہ میدے سے بہت اچھے سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے اور بلکل ہم اسی طرح باقی سارے ونگز ریڈی کر لیتے ہیں تو فرنڈز یہ ایک بہت ہی مزیدار اور ایزی قسم کی ریسپی ہے آپ گھر میں کم انگریڈنٹس کے ساتھ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرے چینل پر اور ریسپیز چاہیے ہیں تو وہ بھی موجود ہیں چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے گا یہاں پہ اوئل کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اور فرائے کرنے سے پہلے اس کی فلیم لو ٹو میڈیم کر دی ہے اب ونگز کو بہت اچھے سے ہم فرائے کر لیتے ہیں تو فرنڈز جیسے کہ آگے اید آ رہی ہے تو آپ اس ریسپی کو اید پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور یونیک قسم کی ریسپی ہے اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اسے کم انگریڈنٹس کے ساتھ ہی گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ونگز کو پکتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی دوسری سائٹ کو بھی اچھے سے پکا لیتے ہیں تو یہاں پہ دوسری سائٹ کو بھی پکانے میں مجھے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ہی لگے اور فلیم میری یہاں پہ میڈیم ٹو لو ہی تھی فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیں مجھے دار کریسپی سے جوسی سے ہمارے ونگز جو ہیں وہ پن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تاکہ اس میں ایکسٹر آئل جو ہے وہ نکل جائے اور اس طرح سے ہماری آج کی بہت ہی مجھے دار کے سنگ کے ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہے تو آپ اس ریسپی کو سروٹ ٹائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیٹ پیک کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ پہلی بار میری یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کمیٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ